نحمده و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد آج جامعہ امینیہ رزویہ شیخ کا لونی جنگ روڈ فیصل آباد میں میری صدارت میں جامعہ امینیہ رزویہ کے اساتذہ طلبہ ان کی کور کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں چند باتیں تحقیقیں ایک یہ کہ آج چھ ستمبر ہے اور پچپن سال پہلے اسی تاریخ کو ہندوستان کی غنڈا اور دہشتگرد فوج نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور ہماری بہادر فوج نے ان کا موت توڑ جواب دیا تھا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتو نسرت سے نوازا تھا ہم اس فتح پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس وقت جو شہید ہوئے تھے یہ ہماری افواج میں سے سیولین افراد میں سے جن جن حضرات نے بھی کبھی جامع شہادت نوش کیا ہے ہم سب کے لیے دعا گو ہیں اور اللہ کی رحمت کے ان کے لیے امیدوار ہیں اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی پھر کل سات ستمبر ہے سات ستمبر سن انیس سو چوہتر کی شام کو قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی شدیقی رحمت اللہ علیہ نے قومی اسمبلی کے ایوان میں ایک قرارداد پیش کی ہوئی تھی تمام مسالک کے علماء کو ساتھ لے کر تمام ممران قومی اسمبلی کو ساتھ لے کر اس پر بحث ہوئی اور سات ستمبر کو قومی اسمبلی کے ایوان نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا تو آج یہ یوم تشکر بھی ہے سات ستمبر کو یوم تشکر بھی ہے اللہ تعالیٰ حضرت قائد اہل سنت رحمت اللہ علیہ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور ان کے جتنے ساتھی تھے جتنے رفقات تھے اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول اور منظور فرمائے تیسرا آج ملکی صورت حال پر بھی غور ہوا میری عمر تقریباً سکسٹی سیون سال کے قریب ہو چلی ہے پانچ جنوری کو میں سٹھ سٹھ پر اس کا ہو جاؤں گا میں نے فرقہ بارانہ لڑائیاں بھی بہت دیکھی ہیں لیکن جس طرح اس مہینے سے اس محرم میں شیعہ حضرات نے کھل کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں دیں ہیں اس کی مثال پہلے نہیں ملتی کھلم کھلا حضرت ابو بکر صدیق کو کافر کہا گیا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس کی گئی حضرت علی کو خدا کا بھی خالق بنایا گیا کہ آج شرکیہ تقاریر ہوئی کھلم کھلا کوئی روکنے والا نہیں اور ظاہر ہے سن کر اہل سنت خاموش تو نہیں رہ سکتے اہل سنت کوئی بغیرت تو نہیں ہے کہ اپنے بزرگوں کو گالیاں سن کر آگے سے جواب میں ان کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنے بزرگوں کے دفاع میں آواز نکالی چاہیے تو یہ تھا کہ جن کی وجہ سے شرارت پھیلی ہے جن کی وجہ سے ملک کے طول و عرض کے اندر غصہ پیدا ہوا ہے ان کے موں میں لگام دی جاتی لیکن ان لوگوں کو تو رات و رات فرار کر آیا گیا لندن بھیجوایا گیا اور عوام اہل سنت پر علماء اہل سنت پر پرچے کیے گئے آج کا یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے ہم صحابہ کرام کے وارش ہیں ابو بکر صدیق اللہ وارش نہ سمجھا جائے کہ کوئی ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہمارے لئے ان کی عظمتوں پر اپنی گردنیں کٹوا دینا ہمارے لئے بہت بڑی سعادت کی بات ہے حکومت اس کو آسان نہ سمجھے ان لوگوں کے مو پر لگام ڈالے اور جن لوگوں پر پرچے کیے گئے ہیں سب کے پرچوں کو فیل فور واپس لیا جائے کیونکہ جہاں جہاں لوگوں نے تقاریر کی ہیں بیانات دیئے ہیں وہ سارے ریاکشن میں آئے ہیں بکواس کرنے والا اور یہ جواب دینے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے حکومت ہماری آواز کو سنجیدگی سے سنے انتظامیاں بیوروکریسی ہوش کے ناخن لے اور انصاف کرے توازن قائم رکھے توازن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چور کو اور مالک کو دونوں کو رگڑ دیا جائے جو چور ہو اس کو سزا دی جائے مطالبہ کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس آپشنز اور بھی موجود ہیں یہ ابتدائی مرحلہ ہے ہم مطالبہ کر رہے ہیں وگرنہ باقی حضرات کے ساتھ مشورہ کے بعد آئندہ کے لاحامل کا اعلان پھر کیا جائے گا حکومت کو متنبیہ کرنے کے لیے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے صدر اور مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیرمین کی قیادت میں کراچی میں ایک بہت بڑی انشاءاللہ بہت بڑی ریلی کا احتمام کیا جا رہا ہے ہم اس ریلی کی پوری سپورٹ کرتے ہیں اور کراچی کے اندر جتنے ہمارے پیار والے ساتھی ہیں سب کی خدمت میں ارض کرتے ہیں خود بھی اس میں بھرپور شرکت کریں اور اپنے ساتھیوں کو لے کر بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے اس کے اندر شرکت کریں تاکہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی خدمت کی وجہ سے ان کے درکی گدائی کی وجہ سے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو سکے اللہ تعالیٰ اس ملک کا بھی حافظ ہو حامی و ناصر ہو آپ سب کا بھی محافظ ہو حامی و ناصر ہو و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين